ایوڈیا فیصلے ٹرینڈنگ ٹاپک پر نکلا یہ بات بڑی اچھی بھی ہے اور عجیب بھی اچھی یوں کی لوگوں نے سوہم سے ذمہ داری لی اور نبائی بھی عجیب اس لیے کہ یہ قسم ایک قسم کی تیوہاروں پر بدھائی شٹیمنگ جیسی بن پڑی حالانکہ عجیب یہ اچھی دونوں ہو کر بھی یہ سکراتمک رہی تعریف کی جا سکتی ہے بات فیصلے کی فیصلہ یہی ہونا تھا بہت پہلے آنا تھا سپریم کٹ کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد عام جنمانس میں یہ دھرنا اور پربلگ اور گہری ہو گئی کہ دیش میں راجنیت ہی سب کچھ تیہ کرتی ہے اور کرواتی ہے چاہے الہباد ہائی کورٹ کا پنچائیتی فیصلہ ہو یا راجیب سرکار کا تعلق کھلوانے کا معاملہ یا پھر اب یہ فیصلہ سب سیاست سے ہی چلے سوچ کر دیکھئے کیا یہ فیصلہ تب بھی ایسا ہی ہوتا یا ہوتا بھی کی نہیں جب کندر میں موڈی سرکار نہیں ہوتی اس لئے یہ کہنا راجنیت نہیں ہے ہماری مہج ماسومیت ہو کہنے کا فیڈرال سٹرکچر ہے کیندر سب کچھ سیاست کے پاس ہی ہوتا ہے سیدھے یا پروکش جیسے بھی کہیے مگر شکتشالی راجنیت ہی ہے انیس سو لنچاس سے آزاد بھارت اور اٹھرہ سو اسی پچیاسی سے پرتنتر بھارت کی نئے کوٹھیوں میں ماملہ دیواروں سے سر مار رہا تھا کبھی دائیں تو کبھی بائیں یا کبھی ججوں کی ویق تک سوچ تو کبھی راجنیت تک کی اپنی دشا اور دھارہ کیا روپ چلتا رہا راجنیت میں ابھی بھی پریابت کوشش کی تھی کہ اس فیصلے کو ٹالا جا سکے سمبھوتہ ویسہ پھل بھی رہی چونکہ فیصلہ لوگ سبا چناؤں سے پور آنا چاہیے تھا جنوری میں ایک جز صاحب تمام سنوائیوں کے بیچ چھٹی پر چلنے کے لئے تھے جتنی اسبیتہ قانونی طور سے اس فیصلے کے ساتھ کی جا سکتی تھی وہ کی گئی ہائی کورٹ چلا تو ساماجک ہائی کورٹ نے جو کیا ہائی کورٹ چلا تو ساماجک سوہارت کے نام پر بندرواٹ کر کے انصاف بتانے لگا سپریم کورٹ پہنچے تو سنوائی کے لئے تاریخ ہی نہیں لگ پائی کسی طرح سے سکتا اور راجنیت کے دباؤ یا سمواد یا سکرات مکتہ میں فیصلے کو لے کر کوئی نیای ادھیش اتنی اتنا گمبھیر ہوا کہ کسی ویودھان کاریوں کی ایک نہ سنی لیکن یہ سم نیای ادھیش نہیں کر پائے اس کے لئے بھی ایک راجنیتک بھل کی آشکتہ پڑی بیچ میں سمواد کے ذریعے بھی ماملے کو سل جانے کی کوششیں ہوئیں یعنی لگتار بھارت کی نیای ویوستہ ماملے کو اپنے ماتھے پر چھپوانے سے بچتی رہی آخر کیوں کیونکہ ایویڈنس جو کہہ رہے تھے وہ کچھ اور ہی کہہ رہے تھے آپ تو کوٹ ہو نیای کے مندر ہو جو دکھے سنائی دے اس کے آدھار پر فیصلہ دو جانے دو راجنیت کو اپنے کام کرنے دو ویڈی ویوستہ کو اپنا کام کرنے دو باقیوں کو کئی ماملوں میں تو آپ نے کوئی نہیں سوچا کچھ بھی نہیں سوچا چاہے وہ ایٹرسٹی ایکٹ رہا ہو چاہے آرکھن کے ماملے رہے ہو چاہے شبری ملا کے ماملے رہے ہو سب میں آپ نے فٹا فٹ فٹ جو ہے نرڑے سناتے چلے گئے لیکن اس میں اتنا سوچ کیوں کیونکہ یہ ماملہ کچھ اور ہی کہہ رہا تھا جب سنسطہ یا آدمی اپنے سوپے گئے کاموں سے اوپر نیچے ہو کر بھاگنے دوڑنے اور چلانے لگتا ہے تو سمجھئے دیئے گئے کام کو تو کر ہی نہیں رہا ساتھی ساتھ گھنگھور نراشہ میں ہے یا پھر بھگوان بننے کی طرف ہے دونوں ہی عوستہ انتتاہ ویوستہ کے سمجھت سنچالن میں دروہی ہے اب سیاست میں شرے کی بات آ رہی ہے کانگریس چاہتی ہے کہ بھاچپا کو شرے نہ جائے اور خود کو شرے چھن کر جائے خود کو بھی شرے پورا نہیں لینا چاہتی کہ ہم نے مندر بنا دیا لیکن چھن کر لینا چاہتی ہے کہ مندر مطلب ایسا ہے ایسا کچھ کیا جائے کہ ہم نے دباؤ بنایا تو مندر اس راستے سے بننے جا رہا ہے ورنہ یہ لوگ انمادی دھن سے مندر بناتے ہیں یعنی چٹوی میری پوٹوی میری انٹا میرے پتا جی کا وہیں اندل ابھی تیہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ کریں کیا اصل میں یہ ایسا مسئلہ ہے کہ بھاچپا کو شرے جانے سے کوئی روک نہیں سکتا بلکہ کانگریس شرے کے بندر بات کی کوشش بھی کرے گی تو معاملہ اُلٹ پڑ سکتا ہے کیونکہ تاریخوں میں مندر کی گھنٹیاں نبی کروڑ بہت سنکھے کے دلوں میں بھاچپا سرک کسی میں بھی نہیں بجائی کوئی اور دل یا نیتہ نہیں رہا جو ہندو کی بنیاد پر راجنی سے آگے آیا ہو ایسے میں سٹیک ہولڈر کوئی نہیں ہے سٹیک ہولڈر بننے کی کوشش ایک اوسر بات بھر رہ جائے گی یہ تو رہی بات آج کے فیصلے کی اب بات کر لیتے ہیں فیصلے کے کچھ ہشری کی تاریخوں کی کچھ ضروری تاریخ ہیں باہدھیہ مسئلہ پورا جانے پندرہ سو اٹھائیس میں باور کے جنرل اگمیر باقی نے مندر والے ستھان پر مسجد بنوائی اٹھائیس سو پچاس میں اوہدھیہ میں بروجن کو لے کر تنگے ہوئے اٹھائیس سو اسی اور پچاسی مہنت رگورداز نے تب کی انگریزی فیضاباد آدالت میں معاملہ لگایا انیس سو انچاس میں دسمبر مسجد میں بھیتر اگیاک لوگوں نے رام اللہ کی مورتیاں رکھ دی یہ بائیس دسمبر کی رات کی بات ہے انیس سو انچاس میں اور انیس سو انچاس میں ہی تدکالی نہروں کی انترم سرکار نے تعلی بندی کروا دی یعنی وہ گیٹ لگوا دیئے گئے انیس سو پچاس میں گوپالداز وشار نے پوجہ کا حق مانگا انیس سو انسٹھ میں نرمو ہی اکھاڑے نے بھی دعویٰ کیا انیس سکسٹھ میں سنی وقف بہت بھی دعویدار بن گیا چونکہ وقف پارت ہوتا ہے دان کی گئی سمپتی جتنی بھی سمپتی جو ہے مغل لوگوں نے یا مغلوں کی جو دان کی گئی ہے وہ ساری سمپتی کا دھکاری وقف ہوتا ہے اس ناتے وہ بابری محضر پر بھی اپنا اختیار کرنے کے لیے آ گیا انیس سو انسٹھ انیس سو انچاسٹھ کے بعد انیس سو چھاسی میں راجیب سرکار نے انیس سو انچاسٹھ جو تعلی بندی کی گئی تھی اس کو کھلوا دیا انیس سو اٹھاسی میں فیجاباد سمیت ان ھائی کوٹ میں لگے سب ہی معاملے ایک ساتھ اے لہباد ہائی کوٹ میں لائے گئے یعنی ایک اے لہباد ہائی کوٹ ہر معاملے کی سنوائی انیس سو چھاسی میں شروع کر رہا تھا سب ہی کو ایک جگہ انٹیگریٹ کیا گیا انیس سنگی آنیوی تعتکالین سرکار نے کل سرسٹھ اکڑ گھومی میں سے دو دشمال ساتھ ساتھ اکڑ گھومی کو ہی بیبادت مانا 1992 میں 6 دسمبر کو بابری مسجد کے دھانچے کو دھست کر دیا گیا 2010 میں علاوہ دھائی کورٹ نے کی تین ججوں کی بینچ نے دو ایک سے فیصلہ دیتے ہوئے زمین کو سنی وکف بورڈ رام جن بھومی نیاز اور نرموحی اکھاڑے میں برابر بانٹ دیا اس میں کیندری یہ حصہ رام جن بھومی کو سیتا کی رسوی اور رام جبوترہ نرموحی اکھاڑے کو اور شیس زمین سنی وکف بورڈ کو دیتی گئی 2011 میں سبھی دعویدار سپریم کورٹ پہنچ گئے 2011 میں سے 2018 تک تاریخ نہیں لگ پائی اس اتنے سمیدنشیل معاملے کی تاریخ ہی نہیں لگ پا رہی تھی 2019 ستمبر سے میں مکھنے آدھیش نے 40 دن تک سنوائی کی 2019 میں 16 اکٹوبر کو سنوائی ختم کر دی کئی ارنگیں ڈالے گئے لیکن نہیں سنے گئے اور بہت ہی جو سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس ہیں ابھی جو رنجن گوگوئی صاحب انہوں نے بلکل ہی تھوستہ سے نرنے لیا کہ میں اس کو 40 ڈیز مطلب 40 ڈیز کوئی بھی ڈھیل کوئی بھی ہیلہ حوالہ انہوں نے کسی کا نہیں سنا جن جن کو بھی اس میں پیروکار یا جن جن کو بھی اپنا پکش رکھنا تھا سب کو ایک بار میں بلا لیا گیا اس کے بعد پھر سنوائی شروع ہوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا گیا تب کہیں جا کر کے جو ہے 2019 کے یعنی نومبر 9 کو 9 نومبر کو یعنی آج یہ فیصلے میں فیصلہ آیا اس میں تین چار باتیں کہی گئی سب سے پہلی باتی ہے کہ اے ایس آئی دوارہ بتایا گیا ہے ڈھانچوں کو غیر اسلامی مانا گیا یہ مسجد خالی جگہ پر نہیں بنائی گئی یہ بھی مانا گیا مسجد جہاں بنائی گئی وہاں پر غیر اسلامی چنہوں سے صدقہ مسجد پرانے شٹرچر کو توڑ کر بنائی گئی یہاں پندھرہ سٹھائیس کے بعد نماز ہوتی رہی لیکن انیس سو انچاس بار نماز نہیں ہوئی 2019 سے 9 نومبر کو پوری بیبادت بھومی رام کے جو ایک پکشکار ہے رام جن بھومی نیاز کو دے دی گئی رام لالاک وراجمان کو اس میں تین باتیں کہی گئیں پہلی ایک یہ ہے کہ یہ زمین رام جن بھومی نیاز کی ہے نیروہی اکھاڑے کا دعویٰ خارج کیا سنی وقت ورڈ کا دعویٰ خارج کیا سرکار آئے ادھا میں کسی اچھی جگہ ہے مسجد کے لیے جگہ دی تیسری بات تین مہینے میں کندر سرکار ایک نیاز بنا کر رام مندر کا نرمان کر آئے 2019 نورمبر فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اس کا پرمندر رام جن بھومی نیاز دیکھے گا 2019 میں فیصلہ پانچ ججوں کی ٹیم نے پانچ کے پانچ نے ایک سر میں اس کو پارت کیا ہے 2019 کے اس فیصلے مکنی آدھی شرنجن گوگوئی کیا دیکشتہ میں جسٹس اشوک بھوشن جسٹس ڈی وائی چندرچورن جسٹس اے بوگڑے اور جسٹس اے عبدالنظیر شامل ہیں اس میں ایک برتمان چیپ جسٹس اف انڈیا ہے رنجن گوگوئی اور ایک اٹھارہ نومبر کو جب رنجن گوگوئی صاحب ریٹائرڈ ہوں گے تو شپت لیں گے ایسے بوگڑے صاحب جو کی بھارت کے نئے مکھے ندیش ہوں گے اس طرح سے دیکھیں تو یہ فیصلہ بہت ہی مائنے رکھتا ہے اب اس میں تین باتیں ہو سمجھنے کی ہیں پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ پانچ اکڑ زمین جو مسلم بکش کو دی گئی ہے اس کا مطلب کیا ہے حالانکہ سپریم کورٹ کو یہ پانچ اکڑ زمین دینے کی آوشکتہ یا نہ دینے کی آوشکتہ اس کے ذکر کی آوشکتہ نہیں تھی کیونکہ یہ کیس کا کنسرن نہیں تھا یہ مکھے مسلس کا حصہ نہیں تھا کیونکہ اس پر کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہمیں زمین کہیں اور چاہیے اور ہوا بھی یہی اے آئی اے ایل یعنی آل انڈیا مسلم پرسنل لاو بورٹ سے لے کر کہ تمام طرح کی مسلم سنگٹھنوں نے کچھ جو پرومیڈنٹ اور اگرنی اپنے آپ کو مانتے ہیں انہوں نے اس پر ناراض کی جتائی ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا بہرحال پانچ اکڑ زمین کو لے کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی ایک طرح سے تھوڑا سا اس میں ایک سوفٹ کارڈر اس لیے رکھا تاکہ ایک ہیومن جو غیشہ ہے جو یہاں کا جو فیبرک ہے بھارت کا وہ بنا رہے اور ایک دم غم زدہ نہ ہو خوش یہاں بھی ہوتی رہے کیونکہ پانچ اکڑ یا پتچیس اکڑ یا پانچ سو اکڑ تک کی زمین کسی وقت سرکار بھی کسی کو بھی دے سکتی تھی یہ بہت بڑا مسئلہ یہ سپریم کورٹ لیول کا مسئلہ نہیں ہے بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح سے دیکھیں سپریم کورٹ کی اس فیصلے کو دوسرے درشتی سے دیکھیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک تو خانٹی زمین کے مسئلے کے طور پر بھی فیصلے کا جو ہے سمادھان کیا گیا نمبر دو ایک آستھاؤں کا بھی خیال رکھا گیا نمبر تین بھاجپا جو چاہتی کی وہ بھی ہوا یعنی کیندر کے ہاتھ میں بھی اس کا پربندھن آیا یعنی انتہا مندر درمان کا جو ہے پورا جمعہ جو ہے وہ کیندر سرکار کو یہ کہتے ہوگی دیا گیا کہ وہ ایک ٹرسٹ منائے اور اس ٹرسٹ کی دیکھریک میں جو ہے مندر درمان ہوگا یعنی کی ایک طرح سے کوٹ کا نگڑے بھی ہو گیا اور بھاجپاہ کا اپنا جو بادہ تھا مندر درمان کا وہ بھی اس کے ذریعے سادھ بھی آ گیا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ اس کو شیئر کریں سبسکرائب کریں اور راجنیتک مشیلیشن کے لیے اس چینل پر آتے رہیں بہت بہت شکریہ نمسکار